زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کو پانچ سال کے قریب ہونے والے تھے چار سال نو ماہ ہے تو آپ گھر سے نکلے تو آپ نماز کے لیے اٹھاتے تھے لوگوں کو السلام 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 مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں خارجی عبد الرعمان بن ملجم چھپا ہوا تھا اس نے آپ پر سیدھا بار کیا جو ایسے پیشانی کو چیرتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ کی داڑی خون سے بھر گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ روتیوں میں آئیں تو وہ امیر المومنین ہائے امیر المومنین تو وہ کمبخت کہنے لگایا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا میں نے علی کو مارا ہے پھر وہ تسلی کے لیے اپنے باپ کو تسلی دینے لگیں تو پھر وہ بولا جتنی مرضی تسلیاں دے لو یہ نہیں بچے گا اس تلوار کو ایک مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کے رکھا ہے اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے تو میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق لوگوں نے جب اسے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنو نزلوہو یہ مہمان ہے اس کا اچھی طرح اکرام کرو اور اس کو اچھا بستر دو نرم اور میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے چاہو تو معاف کر دو معاف کر دو تو اچھی بات ہے ساتھ یہ بھی فرمائے چاہو تو قتل کرو پھر قتل اس طرح نہ کرنا ہے کہ اس کے ناک کٹو کان کٹو زبان کٹو ہاتھ کٹو پاؤں اقتلو ہو قتلتی جیسے اس نے مجھے قتل کیا میرے سر پہ تلوار ماری تم بھی ایک تلوار مارے کہ اس کا کام تمام کر دینا آپ کی وفات کا شہادت کا واقعہ پہلے سنایا اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی جو گلدست ہے اہلِ ویت ہم نے اللہ کے فضل سے کشش کر کے تیار کی اس میں سترہ رمضان جمعہ کی صبح آپ کو سر میں زخم لگا اور دو دن کے بعد ہفتہ اور اتوار آپ شدت زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اتوار کی رات کو جامع شہادت نوش کیا اور پھر پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اور آپ کو وہیں دار امیر المومنین میں دفن کیا گیا موسیقی موسیقی